ایک اور سوال ہے رات کا اختتام صبح صادق سے ہوتا ہے یا طلوع شم سے اس کا بھی جواب کل کے درس میں میں نے دیا تھا کہ رات کا تعلق سورج سے نہیں چاند سے ہے سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا یہ دن کی علامت ہے یعنی سورج نکل گیا رات ختم ہو گئی دن شروع ہو گیا صبح صادق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نکل گیا ہے صبح صادق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج نکل گیا ہے سورج نکلتے ہی دن شروع ہو جاتا ہے رات ختم ہو جاتی ہے اور یہاں رات کو تقسیم کرنا ہے تین حصوں میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو جب تک دن نہ شروع ہو تب تک کیا مانیں گے رات مانیں گے ہمارا دل اگر نہیں مانتا ہے تو دل کو منا لیں دونوں کے بیچ میں گیپ آپ لا کر کے اس کا تیسرا کون سا نام دیں گے دن تو شروع ہوتا ہے سورج کے ساتھ اور صبح صادق اور دن کے بیچ میں جو وقت ہے اس کو کون سا نام دیے جائے دن کا نام کی رات کا نام دو ہی چیزیں ہیں رات رہے گی تو دن نہیں اور دن آئے گا تو رات نہیں دونوں ایک اٹھی نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ہی رہے گا تو اب اگر آپ مانتے ہیں کہ دن شروع ہو گیا ہے تو سورج کے نکلنے کا انتظار کیوں سورج کے نکلنے کا انتظار کیوں اور سورج ڈوبتے ہی دن کو ختم مان لیتے ہیں یہ بھی ہے جیوے بھے اس کے بعد بھی تو کافی روشنی رہتی ہے کہ نہیں روشنی رہتی ہے اس کے بعد بھی کافی روشنی رہتی ہے لیکن تب بھی ہم اس کو رات مان لیتے ہیں اجالہ ہے چاروں طرف بلکہ صاحب اکرام کہتے تھے ہم لوگ تیر مارتے تھے اور تیر کے گرنے کی جگہیں کو بھی دیکھ لیتے تھے اتنا اجالہ رہتے تھے نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد اتنا اجالہ کہ آپ تیر مارے تیر کتنے دور جا کر گر رہا ہے وہ ہم کو نظر آتا اور پھر بھی اس کو رات مان لیتے تھے پر صبح کے وقت وہ ہم نہیں ماننا چاہتے ہیں تو اگر یہ چیز ہم مان لیتے ہیں تو تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا اصل میں لوگ تقسیم کرنا ساری لوگ نہیں جانتے اس لئے میں نے تقسیم کر کے بتایا کہ رات کو تین حصوں میں آپ کیسے تقسیم کریں گے سورج جس وقت ڈوب رہا ہے اور جس وقت نکل رہا ہے دونوں کے بیچ میں جو وقت ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو جو تیسرا پہر ہو تیسرا جو حصہ ہو جب وہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور کب تک رہتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے کہ ایشا کی نواز کا وقت آدھی رات تک کا دیا گیا ہے اب آدھی رات کیسے متعین کریں وہ اسے ہی جیسے ابھی طریقہ بتایا سورج ڈوب ہے اور سورج نکلے ان دونوں کی اوقات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں دو سے تقسیم مار دیں دو سے تقسیم مار دیں تو جو حاصل نمبر آئے گا وہی بیچ رات ہے مثال کے طور پر چھے بجے سورج ڈوبتا ہے چھے بجے نکلتا ہے تو بارہ بجے یہ آدھی رات ہے لوگ ہمیشہ بارہ بجے کو آدھی رات مانتے ہیں سورج اگر سات بجے بھی ڈوبتا ہے تب بھی وہ بارہ بجے آدھی رات مانتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے ذہن میں بیٹھی ہے وہی حق ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ گوڑا بھاگ کرنا ہوگا کہ آدھی رات جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سورج ڈوبنے اور سورج نکلنے کہ بیس کا جو وقت ہے اس کو تو بعد کا جو وقت ہے یہ ایشا کا وقت نہیں ہے یہ ایشا کا وقت نہیں ہے تو اس لئے ایشا کے وقت کو اور رات کے تیسرے پہر کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے ہی تقسیم کریں گے تو آسانی کے ساتھ ہم نتیجے تک پہنچ سکیں گے